اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے موسیقا موسیقا اس وقت کے موضوعات میں یا ہر وقت کے موضوعات میں ایک اہم ترین موضوع اتحاد امت کا موضوع ہے امت مسلمہ کو ایک کرنے کا موضوع ہے کیونکہ اس وقت بلکہ ہر وقت اتحاد امت کی اہمیت اور ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ رب ایک ہے تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی رحمان ہے اس قدر رحمان ہے کہ کافروں پر بھی گنہگاروں پر بھی رحم کرتا ہے اور رحیم ہے یعنی اہل ایمان پر اطاعت گزار فرما بردار اور تابداروں پر خصوصی طور پر رحم و کرم کرنے والا ہے الہ کم الہ ہم واحد حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے تو جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہی کہی ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنگنے کی یہی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کو ایک رکھا تاکہ اتحاد باقی رہے ہیں قرآن کریم کے متعلے سے پتا چلتا ہے کہ ساری انسانیت ایک تھی کان الناس امتا واحدا سارے لوگ ایک امت تھے ایک دین پر تھے ایک ملت تھے اللہ نے اس حقیقت کو ایک سے زائد مقام پر کبھی تاکیت کے ساتھ کبھی تاکیت کے بغیر بیان کیا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحدا لوگ ایک ہی امت تھے ایک ہی دین پر قائم تھے ایک ہی ملت تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا فَاخْتَلَفُوا ان کے درمیان اختلافات رونما ہونے لگے اس عذاب سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کیے صحیح مسلم میں سعد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق اے اللہ میری امت کو قحت ثالی سے ہلاک نہ کرنا اے اللہ میری امت کو غرقاب کر کے ہلاک نہ کرنا یہ دونوں دعائیں قبول کرنی گئی لیکن تیسری دعا جب کی وَسَأَلْتُوهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ میں نے اللہ سے یہ التماس کیا کہ انہیں اختلافات میں نزاعات میں آپسی خلفشار و انتشار میں مبتلا نہ کرنا فَمَنَعَنِيهَا اللہ نے اس عرضی کو رد کر دیا جہاں پر اللہ عزیز ہے جببار ہے قہار ہے دعائیں قبول کرنے پر قدیر اور قادر ہے وہی پر اللہ حکیم بھی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کونسی دعا فوری طور پر قبول کر لی جائے اور کس دعا کو ملتوی کر دیا جائے کیوں اللہ نے اختلافات کو ختم کرنے کی دعا قبول نہیں کی اس کا جواب قرآن کی آیت سے ہمیں ملتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں یا ساری انسانیت کو ایک امت بنا دیتے لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا لیکن اللہ کی مشیت اللہ کی حکمت کس چیز کا تقاضہ کر رہی تھی وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتھاكُمْ اللہ کی انگند بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں صحت کی شکل میں دولت کی شکل میں ذہانت کی شکل میں صلاحیت کی شکل میں قابلیت کی شکل میں کبھی سیاسی وزن کی شکل میں مختلف شکلوں میں اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتھاكُمْ ان تمام نعمتوں میں اللہ آزمانا چاہتے تھے فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ لہٰذا ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اتحاد کی بات کرتے ہوئے خیر کی طرف سبقت کریں فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ امتحان کی خاطر اللہ نے ساری امت کو ایک نہیں رکھا کہ کون خیر کی طرف آمادہ ہوتا ہے کون شر کو پسند کرنے والا ہے پھر ایک روز ایسا آئے گا کہ اللہ کی طرف ہمیں لوٹا دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے کاموں کے تعلق سے باخبر کریں گے قرآن مجید کے مطالعے سے پتا چلتا ہے اللہ نے تمام اہل ایمان کو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا وَاِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسیہ نے قرآن اسے مضبوطی سے تھامیں وَلَا تَفَرَّقُوا آپس میں فرقیں نہ بنائیں وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً اے اہلِ ایمان اس وقت کو یاد کرنا جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے درمیان نفرت و کراہت کو ختم کیا محبت و الفت کو فروغ دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اللہ کے انعام کی وجہ سے اللہ کے فضل اور اس کے احسان کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت تھی صفاؤں کو ایک کرنا متحد کرنا اللہ نے اس نعمت کے ذریعے ایک سے زائد مقام پر احسان جتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا اے نبی آپ خیر البشر ہیں سید الرسل ہیں آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہیں اس کے باوجود ناممکن ہے بفرض محال دنیا جہاں کی ساری دولت آپ اگر خرچ کر دیتے دلوں کو جوڑنے کے لیے مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ آپ ان کے درمیان محبت و الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ یہ اللہ کی قدرت کا کرشما ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑنے کا کام انجام دیئے اتحاد امت یا اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا گھر کا معملہ ہو محلے کی بات ہو مسجد سے جڑی ہوئی کوئی اہم ترین بات ہو کسی جماعت یا تنظیم کا معملہ ہو ملی مسائل ہو قومی یا بین الاقوامی یا عالمی موضوع ہو ان تمام مسائل میں ایک رہنا اس قدر اہم ہے کہ اللہ نے اس کی تعالیم اور اس کی ہدایت نہ صرف قرآن میں دی بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی اسے شریعت کا مقام دیا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیما وموسا وعیسا ان تمام انبیاء کی جانب اللہ نے جو شریعت نازل کی اس میں ایک اول اور اہم پیغام یہ تھا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی کہ تم دین کو قائم کرو دین کو زندہ رکھو جاوید رکھو اور دین کو قائم کرنا کیسے ہوگا دین پر عمل کرتے ہوئے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہوئے اسی لئے اللہ نے فرمایا ولا تتفرقو فی دین میں فرق نہ بنانا اہل ایمان کی مثالیں احادیث میں قرآن میں بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت کے مطابق امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ذکر کیا المؤمن مرعات المؤمن مومن مومن کا آئینہ ہے کیا مطلب مومن مومن کا آئینہ ہے آئینہ صرف خامی نہیں دکھاتا بلکہ خوبی بھی بتلاتا ہے آئینہ جتنی خامی ہو جتنی خوبی ہو حقیقت پسندانہ انداز سے بتلاتا ہے نہ بڑھا چڑھا کر نہ گھٹا کر کمی کر کے آئینہ جس کے اندر خامی ہے اسی سے متعلق گفتگو کرتا ہے اسی کو بتلاتا ہے جب عیب والا آدمی اس سے حج جائے تو کسی اور کے سامنے اس کی خامیوں کا تذکرہ نہیں کرتا المؤمن مرعات المؤمن مومن مومن کا آئینہ ہے وَالْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنُ مومن مومن کا بھائی ہے کس معنی میں يَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ يَكُفُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ اگر کسی مومن کی کوئی چیز اس کے غیاب میں زائے ہو رہی ہے تو مومن اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی جانب سے دفاع کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کی طرف سے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا گیا صحیح مسلم میں نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان کی مثال کن چیزوں میں فِي تَوَادِّهِمْ آپس میں ایک دوسرے سے محبت و الفت کرنا ہو وَتَرَاحُمِهِمْ ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہو وَتَعَاطُفِهِمْ شفقت کے ساتھ رہنے کی بات ہو ان تمام اخلاق حسنا میں مکاری میں اخلاق میں اخلاق حمیدہ میں ان تمام کاموں میں اہلِ ایمان کی مثال کَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ ایک جسم کی طرح ہے اِذَا شْتَكَا مِنْهُ عُضْوٌ جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف محسوس ہو تو اس کی حرارت بے چینی اور بے قراری مکمل جسم میں جس طرح محسوس کی جاتی ہے اگر کوئی ایک مومن پریشان حال ہو تو اس کی بے چینی اور بے قراری دیگر اہلِ ایمان کے چہروں پر نظر آنی چاہیے اِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنَ لِلْمُؤْمِنِكَ الْبُنْيَانِ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے بنیاد کی طرح ہے ایک ایند کے معنی ہے جس طرح ایک ایند دوسری ایند کو مضبوط کرتی ہے یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْوَا ایک مومن کو دوسرے مومن سے قوت ملنی چاہیے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَة اہلِ ایمان حقیقت میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں فَأَصْلِحُ بَيْنَا أَخَوَيْكُمْ ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد کے درمیان کبھی اختلافات رہ سکتے ہیں خونی رشتہ ہونے کے باوجود نصب جوڑنے کے باوجود اہلِ ایمان کے درمیان بھی اگر اختلاف ہو جائے فَأَصْلِحُ بَيْنَا أَخَوَيْكُمْ ان کے درمیان صلح صفائی کرنی چاہیے وَاتَّقُ اللَّهُ اہلِ ایمان کی اخوت اور بھائی چارگی کو باقی رکھنے فوری طور پر اختلافات کو فرو کرنے میں اللہ سے ڈرنا شَاءْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ایسا کروگے تو اللہ کی جانب سے رحمتوں کی برسات ہوگی اگر ایسا نہ ہو اللہ سے نہ ڈرنا جائے اختلافات کو دور کرنے میں تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا خدشہ لگا رہتا ہے بعض اہلِ ایمان بعض کے لیے جانی دشمن ثابت ہو رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کے لیے جگری دوست قرار دیا دلی محبت اہلِ ایمان کے لیے خاص کر کے رکھی وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ ان تمام تعلیمات سے ہمیں اتحاد و اتفاق کا اتحادِ امت کا درس ملتا ہے آج کل یا اس سے پہلے بلکہ ہر زمانے میں اہلِ علم نے اتحادِ امت پر زور دیا کیونکہ اتحادِ امت شریعت کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اقتدار عطا کرتے ہیں الَّذِينَ اِمَّكَنَّاہُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةِ وَآَتَوُ الزَّكَةِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِمَةُ الْأُمُورِ بَعْضُ الْأَقْوَامِ سَتْحِ پر گذشتہ تیس سال پہلے اہلِ حق نے بھی مدینہ طیبہ میں وحدت المسلمین کے نام پر ایک عالمی کانفرنس ملاقب کی تھی کچھ عرصہ پہلے یوسف القرضاوی نے شیعہ سنی عباضی ان تمام کو لے کر الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین اس نام سے تقریباً 68 علماء پر مشتمل ایک کانفرنس منعقد کی ایک تنظیم بنائیں لیکن ان میں ایسے لوگ تھے شیعہ یا عباضی یا سلمان ندوی سلمان عودہ محمد ارشد مدنی ایسے کچھ لوگ تھے جو جب زبان کھولتے ہیں تو زہر افشانی کرتے ہیں اشتعال انگیزی کرتے ہیں لیکن اتحاد امت کے نام پر وہاں جمع تھے کبھی ایران کے اندر مجمع تقریب مذاہب اسلامیہ کے نام سے شیعہ اتحاد امت کے ذریعے تشیع کو شیعیت کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی پاکستان سے سن دو ہزار بارہ میں نومبر میں ملی جہتی قومی کونسل کے ذریعے اتحاد امت عالمی اتحاد امت کے ذریعے اس میں بھی شیعیت کو عام کرنے کی کوشش کی گئی یہ نعرہ بہت اچھا نعرہ تھا اتحاد امت وقت کی ضرورت تھی لیکن بہت سارے لوگ مختلف جماعتیں مختلف تنظیمیں مختلف تحریکیں جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اپنے عقائد کو عام کرنے کا اس کام انجام دیتے ہیں یہ اتحاد امت نہیں بلکہ اپنے نظریات کو عام کرنا ہے اس سے اتحاد نہیں ہوگا لوگ وقتی طور پر جمع تو ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد ایسے ٹوٹیں گے کہ جڑنا مشکل ہو جائے گا لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَصْبِرُوا تم آپس میں نزاعات کو ختم کرو لَا تَنَازَعُوا نزاعات کی وجہ سے تمہیں کامیابی کبھی نہیں ملے گی وقتی طور پر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے لیکن فَتَفْشَلُوا دنیا اور آخرت میں حقیقی طور پر ناکام ہو جائے گا اتحاد کی وجہ سے قوت ہوگی لیکن وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ آپسی نزاعات میں جب پلجھے رہو گے تو تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی وَصْبِرُوا بڑے کام انجام دینے کے لیے سبر کرنا پڑتا ہے وَسْعَتِ نَزْرِی سے اعلا ذرفی سے کام لینا پڑتا ہے وَصْبِرُوا سبر کرنا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یقیناً مدد کے اعتبار سے تائید کے اعتبار سے نسرت و حمایت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب نبی اور صحابہ نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی صفاؤں میں اتحاد پیدا کر دیئے ایسا اتحاد جو امیروں اور غریبوں کے فرق کو مٹا دیا کس نے قطروں کو جمع کیا اور دریا بنا دیا کس نے ذرہ کو اٹھایا اور سہرہ بنا دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا اللہ تبارک و تعالی صرف اختلافات سے منع نہیں کیے بلکہ اس قوم کی طرح ہونے سے منع کر دیئے لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ دلائل حقائق ان کے سامنے آ چکے لیکن عسبیت کی بنا پر شخصیت پسندی یا شخصیت پرستی کی بنا پر نظریات کو لے کر اندھی تقلید کی وجہ سے لوگ اختلافات کی نظر ہو گئے دین میں فرقیں بنا لئے لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اے اہلِ ایمان تم ان کی طرح نہ ہونا کیوں؟ کیونکہ اولائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جو لوگ اختلافات کے شکار ہو گئے دین میں فرقیں بنا دیئے ان کے لئے سنگین علمناک اور دردناک عذاب ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ لوگ تو اختلاف کرتے رہیں گے إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ جس پر اللہ کا خاص رحم ہو اللہ کی خصوصی عنایت ہو وہ اختلافات سے بچا رہے گا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَعِيد سُنَائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحادِ امت کے پیش نظر یہاں تک ہدایت دیئے انصر اخا کا ظالمًا او مظلومًا آپ کا بھائی ظالم ہو یا مظلوم کسی بھی حال میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے صحابہ کو تعجب ہوا ہے اللہ کے نبی مظلوم کی مدد معقول ہے لیکن ظالم کی مدد کیوں کریں فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد کرنا ہے ہر حال میں امت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق علی رضی اللہ عنہ نے ایک فتوہ دیا وہ فتوہ ایسا تھا جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے سے مختلف تھا جب دیکھے کہ اختلاف ہو رہا ہے تو فرمایا اقضو یا اقضو کما کنتم تقضون جس طرح تم پہلے فیصلہ کرتے تھے اسی طرح فیصلہ کرنا فَإِنِّي أَكْرَهُ الْإِخْتِلَافِ کیونکہ اختلافات مجھے ناپسند ہے حَتَّى يَكُونَ لِلْنَّاسِ جَمَاعَةِ لوگوں کے لئے ایک نئی جماعت تشکیل پا جائے میں اختلافات کو پسند نہیں کرتا ہوں اس کے بغیر اَوْ اَمُوتَ كَمَا مَاتَ اَصْحَابِ جس طرح میرے پیشروب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے میں اختلافات سے بچتے ہوئے اسی طرح سے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ یقیناً اتحاد امت بڑی بات ہے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے لیکن اتحاد امت ہو تو کس طرح سے ہو ہر کوئی اتحاد امت کے ذریعے اپنے نظریات کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کے متعلی سے احادیث سے ہمیں چند بنیادی کام نظر آتے ہیں جس کی بنا پر امت کی صفوں میں اتحاد ممکن ہے سب سے پہلا کام اللہ کا فرمان اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتُ وَاحِدَةُ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ جب اللہ نے ایک امت کا تذکرہ کیا امت واحدہ کا تذکرہ کیا تو اپنی توحی کو دو انداز سے اللہ نے پیش کیا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ میں تمہارا پروردگار و پالنہار ہوں اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک جاننا اللہ کو خالق و رازق ماننا موت و حیات کا مالک سمجھنا علم غیب جاننے والا برکت دینے والا یہ تمام کائنات کے اندر تصرفات کا واحد اختیار رکھنے والا اَنَا رَبُّكُمْ جب تک ربوبیت نہیں آئے گی فَاعْبُدُونَ جب ربوبیت آ جائے اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھے تو ہر طرح کی عبادت اللہ کے لئے ہو سر جھکانا ہو جانور زبح کرنا ہو مدد ماننا ہو ہر طرح کی عبادت اللہ کے لئے جب توحید ہوگی تو اتحاد آئے گا اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتُمْ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ نبی اور صحابہ نے اسی توحید کی نعمت سے اہلِ ایمان کی صفوں میں اتحاد کو برپا کیا تھا لیکن لوگ جب کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں اتحاد اُمَّت کے لئے تو سنت و سیرت سے ہمیں یہ ناکام راستہ نظر آتا ہے دوسرا راستہ جو ملتا جلتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا تیسرا راستہ یہ بھی قریب قریب ہے تعبیرات الگ ہے معنی ایک ہی ہے اَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَصْبِرُوا اَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اتحاد آئے گا ورنہ اللہ نے بتلا دیا ان دو راستوں کو چھوڑ کر لا تنازعو اختلافات مت کرو صرف اتنا ہی نہیں جامع الترمیزی میں عرباد رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت کے مطابق اگلا راستہ بتلایا گیا اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَخْتِلَافًا كَثِيرًا تم میں جو زندہ رہیں گے بہت اختلافات دیکھیں گے یہ اُس زمانے کی بات تھی آج ہم کہیں گے بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے اختلافاً كثيرًا اس میں ایسے اختلافات کے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس میں کیا برائی ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں نبی کی سنت کیا ہے عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ صحابہ کی سنت خلفاء راشدین کی سنت کو بھی دیکھنا ہوگا اتحاد امت کے ازباب پر بات جاری تھی سب سے پہلا ذریعہ اور سبب اللہ رب العالمین کی توحید پھر اس کے بعد قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا منمانی تفسیر سے نہیں بلکہ صحابہ کی تفسیر سے قرآن کو سلف نے جس طرح سمجھا اس انداز سے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا پھر تیسری بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پھر چوتھی بات جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اسی طرح سے خلفاء راشدین کے نقش قدم پر چلنا پھر اگلی بات جب اقائد کی اصلاح ہو جائے منہج اور طریقے کی درستگی ہو جائے تو عمل کی اصلاح کرنا نیتوں کو خالص کرنا اور اللہ کی خاطر کام کرنا جسے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں تقوی سے یاد فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتُ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ یہ ایک ہی امت ہے امت واحدہ ہے میں تمہارا رب ہوں لہذا تم میرا تقوی اختیار کرو یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنْثَا اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا مقصد ایک دوسرے پر فخر کرنا نہیں بلکہ لِتَعَارَفُوْ ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا خوشی غم میں شریف ہونا سلا رحمی کرنا لیکن خاندان قبیل حسب اور نسب اللہ کے پاس معتبر نہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اگر اللہ کے یہاں کوئی عزتدار ہے کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ آدمی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا تقویٰ پایا جائے جس کی بنا پر اتحاد و اتفاق ممکن ہے اگلا راستہ امومی طور پر دین سے وابستہ رہنا مثال کے طور پر ہم اپنی عبادتوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا خاص طور پر مرد افراد کے لیے دین اسلام نے پانچ دفعے نمازوں کا موقع رکھا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی یہاں پر اتحاد نظر آئے گا جمعے کے موقع پر جمع ہونا یہاں پر اتحاد نظر آئے گا ایدین کے موقع پر جمع ہونا یہاں پر اتحاد نظر آئے گا اور عرفے کے میدان میں جمع ہونا یہاں پر اتحاد نظر آئے گا تو مومن تنہائی پسند نہیں ہوتا محبتی ہوتا ہے وہ خود بھی محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کی جاتی ہے انسان انسیت سے بنا مانوس ہونا اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے اگلا سبب اہل علم نے بیان کیا کہ بے علم لوگ خاموشی اختیار کرے لو سکت من لا يعلم بے علم لوگ اگر چپ رہ جائیں لا سقط الاختلاف سارا اختلاف ختم ہو جائے گا جب کم علم لوگ یا بے علم لوگ بیر الاقوامی موضوعات پر یا پھر علمی اور دقیق موضوعات پر لبکشائی کرتے ہیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لہذا یقینا ہم اور آپ کو اس موضوع کو اہمیت دینا ہے اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرنا ہے امت کو جوڑنے کی اتحاد امت کی لیکن اسی انداز سے اسی طریقے سے جو قرآن کا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا طریقہ ہے جسے صحابہ اکرام اور صلف صالحین نے اختیار کیا ورنہ اس کے بغیر اگر ہم اتحاد امت کے لاکھ نعرے لگائیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی یہ چیزیں بے برکت ہو جائے گی فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بے رول دریا کچھ نہیں صفوں کو باندھ نہ سیکھو تو نظم و ضبط آئے گا یہ بکھرے چار تن کے آشیاں کہلا نہیں سکتے ایک ہوں مسلمہ حرم کی پازبانی کے لیے واللہ تعالیٰ اعلم وصل اللہ علیہ النبی وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ